دو علماء پاکستان کے اندر نشانہ بنے ہیں قاتلانہ حملوں کے اندر جو شہید ہوئے ہیں وہ ایک نہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں ان میں سے ایک نام حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمہ اللہ کا بھی ہے علامہ ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمہ اللہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے اور بڑے کمالات سے نوازا تھا یہ کوئی معمولی عالم دین نہیں تھے یہ بین الاقوامی لیول کے آدمی تھے امریکہ کے اندر یہ وقت گزار چکے تھے ملیشیا کے اندر ان کی قدر پاکستان سے زیادہ تھی ملیشیا یونیورسٹی کے اندر پی ایس ڈی علمی طور پر اللہ نے ان کو بڑی پختگی دی دیا اردو زبان ایسی سلیس بولتے تھے کہیں سے آپ کو لگتا نہیں تھا کہ یہ ان کی مادری زبان نہیں ہوگی اپنی مادری زبان پشتوں پر شاید ان کو اتنا عبور نہیں تھا جتنا ان کو اردو زبان پر عبور تھا اور انگلیش بولنے میں وہ کوئی ججک محسوس نہیں کرتے تھے فر فر انگلیش بولا کرتے تھے اور عربی زبان تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی جیب کی چیز تھی انہی کے مدرسے میں علماء اور طلباء عربی زبان کو سیکھنے کیلئے جائے کرتے تھے عربی بول سکتے تھے لکھ سکتے تھے پڑھ سکتے تھے انگریزی بول سکتے تھے لکھ سکتے تھے پڑھ سکتے تھے اردو زبان میں ان کی تصانیف موجود ہے پشتوں زبان بول سکتے تھے کئی زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا فارسی زبان پر اور یہ کوئی معمولی عالم نہیں صرف یہ ہی نہیں کہ ان کو چند زبانیں آتی تھے بلکہ استاذ العلماء تھے بڑے بڑے علماء کے استاذ تھے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کے علماء تھے ترمیزی اور بخاری کے مایاناز استاذوں میں سے اور مدرسین میں سے تھے ترمیزی کا درس دیا کرتے تھے بخاری کا درس دیا کرتے تھے اور جو ان کی خوبی تھی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ سیاسی ان کی وابستگی اور وہ سیاسی وابستگی نہیں کہ جس سیاست کے اندر کوئی دھوکہ ہو کوئی فریب ہو کوئی لچک ہو کوئی اس کے اندر چاپلوسی ہو کوئی لالچ ہو ایسی سیاست کے وقائل ہی نہیں تھے وہ تو حکمرانوں کے ساتھ بھی بات کرتے تھے تو برابر کا درجہ سمجھ کر بات کرتے تھے یہ نہیں کہ اپنے آپ کو محکوم سمجھتے تھے غلام سمجھتے تھے ایسے انداز میں وہ بات کرتے ہی نہیں تھے حاکم کے ساتھ بات کرتے تو ان کو یہ باور کراتے کہ میں آپ کے برابر کہوں آپ سے کم تر نہیں ہوں بڑی خوبی ان کی یہ تھی انہوں نے تمام مکاتب فکر کو جمع کیا دیوبندی علماء کو بریلوی علماء کو اہل حدیث علماء کو بلکہ میں ایک شیعہ عالم کا بیان سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے بھی اس کی کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں ایسی شخصیت جامع شخصیت ہوتی ہے جو بیگ وقت شیعوں کے ساتھ سنیوں کے ساتھ دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث کے ساتھ بریلویوں کے ساتھ سب کے ساتھ رابطے میں ہو اور امت کے اندر اتحاد کا درس دینے والا کتنی ان کو فکر دی کہ اس امت کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے یہ اس امت کے اندر جو چھوڑی چھوڑی باتوں پر مذہب کے نام پر لوگ لڑ جاتے ہیں یہ لڑائیاں ختم ہو جائے ایسی شخصیات بہت کم پیدا ہوتی ہیں کہ جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک امت تھے ایک فرد نہیں تھے ان کی محنت ایسی تھی جیسے پوری ایک امت کا کام ہوتا ہے اسی طرح ان کی یہ پرسنالیٹی ان کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ تھے تو یہ اکیلے آدمی ہیں لیکن ان کی بات کے اندر وزن اتنا تھا ان کے دلائل اتنے مضبوط ہوتے تھے اور ان کی فکرمندی اور ان کا علم اور تقویٰ ایسا تھا کہ تمام مکاتب فکر ان کے ساتھ یک جات جمع ہوا کرتے تھے اتنی بڑی شخصیت اور یہ صرف خود اتنے بڑے عالم نہیں بلکہ ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے قائد ملت شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے روحانی بیٹے مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہو کے صاحب زادے تھے ان کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا جب یہ پاکستان آیا ہے وہنہ یہ ملیشیا کے اندر ہوتے تھے اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد پاکستان آئے لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان کی قدر نہ ہو سکی اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ تھا کہ یہ کس مقام کی شخصیت ہے کیا ان کا مقام ہے کیا ان کا رتبہ ہے اس کے باوجود ان کو سیکورٹی نہیں فراہم کی گئی ان کی حفاظت نہیں کی گئی یہاں ان کی اتنی قدر نہیں کی گئی جتنی قدر ان کی باہر ممالک کے اندر تھی افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے علماء کی وہ قدر نہیں کی جاتی حکمرانوں کی طرف سے جو باہر کے اندر ان کی کی جاتی ہیں بڑے بڑے علماء ہیں وہ ہم سے جدا ہوتے چلے جاتے ہیں تو میری ان باتوں کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو ان کے لاکو کی دعداد میں شاگرد ہیں اور جو ان کے صاحب زادے ہیں جو ان کی گھر والے ہیں ایک ان سے تعزیت ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل اور عجر جزیل ان کی شہادت پر عطا فرمائے اور دوسرا میری اس بات کا مقصد یہ ہے کہ حضرت تو شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے ہیں وہ تو اپنا کام کر گئے وہ تو اپنی دنیا اور آخرت کو بنا کے چلے گئے لیکن جو دوسرے علماء ہیں جو جید علماء ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہم تو کسی شمار میں نہیں آتے جو جید اور ممتاز علماء کرام ہیں جو اس ملک کے سیاسی نظام کو بھی دیکھتے ہیں جو اس ملک کے مذہبی نظام کو بھی دیکھتے ہیں اور جو اس ملک کے اصل خیرخواہ ہے ان کی حفاظت کی جائے ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے آپ کے پاکستان کے اندر دو قسم کے علماء ہیں ایک وہ علماء ہیں جو سیاست سے وابستہ ہیں اور ان کے اندر لچک زیادہ ہوتی ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ جوڑنے کی کوشش کی جائیں کچھ علماء ایسے ہیں جو سیاسی نہیں ان میں شاید کچھ تیزی بھی پائی جاتی ہے مولانا عادل خان صاحب شہید رحم اللہ وہ شخصیت تھے جو ان دونوں قسموں کے علماء کو ایک ساتھ لے کر چل رہے تھے ان کو ایک ساتھ اپنے ساتھ بٹا رہے تھے ایسی شخصیتیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقام اور بلند کرے اللہ ان کے درجات اور بلند کرے اللہ ان کو شہادت کا عظیم رتبہ اتا فرمائے اللہ تعالیٰ عباد السالحین کے اندر جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اندر ان کا شمار فرمائے اللہ تعالیٰ